بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گروپ آگستان اور میں ہوں مہید راشد بڑھ ناظرین آج کا جو دور ہے یہ جدت کا دور ہے دیجٹالائز دور ہے اس دور میں نت نئے طریقے آ چکے ہیں نہ صرف کام کرنے کے بلکہ پیسہ کمانے کے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت ساری سکلز بھی ایڈ ہو چکی ہیں وہ سکلز آج کے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں سننے کو ملتی ہیں جو آج سے پہلے نہ کبھی کسی نے اپلائے کی تھی نہ اس پہ کبھی کسی نے کام کیا تھا نہ ہی اس سکلز پہ کبھی کہلے کسی نے زور دیا تھا لیکن آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں جس پرسنیلٹی کے ساتھ موجود ہیں وہ ان ساری سکلز پہ کام بھی کر رہے ہیں بچوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں اور آنے والی نسل کو بہت ہی اچھا ایک ٹریننگ کورس بھی دے رہے ہیں جس کے تھروں وہ نہ صرف گھر بیٹھے بیٹھے کما سکتے ہیں ڈالرز میں کما سکتے ہیں بلکہ اپنی پرسنیلٹی کو بھی گروم کر سکتے ہیں معاشرے کا ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عثمان علی خان صاحب ایکیومن کیریر ٹرینر اس کے سربراہ ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا کس طرح سے انہوں نے ساری جرنی سٹارٹ کی اور اب کتنے کامیاب ہو چکے ہیں بچوں کو اس کورس پہ ٹرین کرنے کے لئے سر ایکیومن کیریر ٹرینر بہت یونیک نیم ہے یہ کہاں سے آپ کو ملا اور کیا آئیڈیا تھا اس کے بیچے بسکلی ایکیومن کا مطلب ہوتا ہے کہ جج کرنا ڈیسائیڈ کرنا کسی کے کیریر کے حوالے سے اور پھر ٹرینر کا مطلب کہ اس کی ڈیسیجن کے مطابق اس کو ٹرین کرنا تو ایکیومن کیریر ٹرینر کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو سسائیٹی کو ٹرین کرنا ایک ایجوکیٹیڈ ٹرینڈ ڈیولپ سسائیٹی ایک تیار کرنا جو فائننسلی بھی اپنے آپ کو اپنے مسائل حل کر سکے اور اس کے اندر تربیت اور اخلاقی معاملات اور اس کے جو ویلیوز ہیں اس کو بھی ڈیولپ کیا جائے کیونکہ کامیابی کے لیے کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے دو ہی چیزیں چاہیے کہ اس کے پاس ایسے سکلز ہوں کہ وہ اپنا ہونر کے ذریعے سکل کے ذریعے بائزت روزکار کما سکے اور اس کی تربیت اچھی ہو جائے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے اپنے لیے اچھا ہو جائے ہر طرح کے فساد سے پتنے سے گناہ سے برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر سکے تو یہ دو ہی بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے ہر تعلیم ادارے کو دینی چاہیے تو ایکٹ اس پر کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو فائننسلی سٹرونگ کرنے کے لیے جو بھی سکل چاہیے وہ ان کو پروائیڈ کیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے اوپر کام کیا جائے عثمان علی خان صاحب ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آج کے زمانے میں ایڈوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا سکن؟ دیکھیں ایڈوکیشن کا دو ہی مقصد ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے تو وہ دونوں جسے آپ کو حاصل ہوتے ہیں کہ آپ کے تربیت بھی ہو جائے اور آپ کو انر بھی آ جائے آپ کا ایڈوکیشن جو ہے وہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اگر وہ صرف نالج کیا تک محدود ہے گریمنگ رٹے کیا تک موجود ہے تو وہ تو یوزلیس ہے نہ آپ کو فائدہ ہے نہ قوم کو فائدہ ہے نہ کسی کو فائدہ ہے اور اگر وہ اپلائیڈ نالج ہے یعنی اس کے ذریعے آپ کو کام کر سکتے ہیں تبدیل ہی لاسکتے ہیں فائدہ پانچھا سکتے ہیں لوگوں کو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیل ہی لاسکتے ہیں تو یہ اپلائیڈ نالج ہے یہ مارکٹ کے اندر ڈیمانڈڈ ہے نالج صرف آپ کے لئے ہوتا ہے کہ کام کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ آپ کی انفرمیشن ہوتی ہے آپ کی گائیڈ لائن ہوتی ہے آپ کی لائٹ ہوتی ہے کہ آپ نے منظر تک کیسے پہنچنا ہے اصل چیز سکل ہوتی ہے جس کا مارکٹ آپ کو بے کرتی ہے اب آپ پچاس زار کمانا چاہتے ہیں تو آپ ساری زندگی چھوڑیں آپ چھے ماہ لگا کے صرف اتنی منت کریں کہ پچاس زار والا سکل سیکھ لیں آپ کہتے ہیں نہیں بھئی منت دو لاکھ کمانا ہے جو دو لاکھ کمانے ہیں ان کے بعد جو سکل ہے آپ بھی منت کریں وہ سیکھ لیں آپ کہتے ہیں نہیں دس لاکھ کمانا ہے تو جو دس لاکھ والا سکل ہے وہ بھی آپ حاصل کر لیں ہم مثل میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کیا کمار ہے ہم بھی اس کی طرح کمانا چاہتے ہیں وہ کس پروسس سے گزر کے آیا ہے کیا ماریں کھائی ہیں کیا سکل حاصل کیا ہے وہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے وہ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے شارٹ کٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کوئی شارٹ کٹ آپ کو کامیابی نہیں دے گا کوئی رات و رات امیر بننے والے فارمولے آپ کو کامیاب نہیں دیں گے کوئی پروسس سے گزرے بغیر آپ کو کوئی چیز نہیں دے گی آج کے دور میں آپ کو فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دی ہیں چیزیں کہ آپ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آپ بغیر وہ مارکٹ کے اندر جا کے اپنے سیٹ اپ بنائے آپ آرام سے بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے سکلز کے ذریعے پوری دنیا میں کام کر کے آپ اپنی ارننگ کر سکتے خان صاحب ایک بہت انفوجنٹ چیز یہ بھی ہے آج کے معاشرے میں ہمارے بچوں میں نوجوان نسل میں کہ جب وہ گریجوئٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آگے کرنا کیا ہے بلکل بلینک ہوتے ہیں یا ان کو ٹریننگ نہیں دی جاری تعلیمی داروں میں یا ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی ایسا فقدان ہے مسئلہ کیا ہے وہ گریجوئٹ بات کی بات ہے سب سے پہلی چیز آپ نے یہ سمجھنیا ہے کہ جب آپ میٹرک لیول پر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے اپٹیٹیوٹ اپٹیٹیوٹ مندل آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہر بندے کو دوسرے سے محتری بنایا ہے نہ کسی کے فنگر پرنٹس آپس میں ملتے ہیں نہ کسی کے شکل نہ کسی کا باقی صلاحیتیں ہیں وہ ایک دوسر سے ملتی ہیں کوئی ٹیکنیکلی سٹرونگ ہے کوئی رائٹنگ میں سٹرونگ ہے کوئی جو ہے وہ کمیونکیشن میں سٹرونگ ہے کوئی جو ہے اس کی بوڈی اچھی ہے وہ ہیوی کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانا ہے آپ ایک فیکٹری میں بھی سارے ایک جیسے بھی دنیا میں بھیجتا دنیا کا نظام نہ چلتا اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ چاہیے جس صلاحیت کے چاہیے وہ دنیا میں بھیجے ہیں آپ کے ذمعے یہ لگایا ہے کہ اپنی صلاحیت کو پہچانو کہ ہر ایک کو ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہی اس کے لیے آسان ہے آپ اس صلاحیت کو پہچانو کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کے مطابق آپ سکل حاصل کرو آپ کامیاب ہو جاؤ گے آپ اگر باہر دیکھو گے کہ بھائی ڈاکٹر کا سکوپ ہے انجنئر کا سکوپ ہے فلان کا آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں میرے آواز اچھی ہے نہیں تو میں دیکھوں جناب کہ بڑا پیسہ کمارا ہے رات فتح علی بڑا پیسہ کمارا ہے تو میں بھی جناب سنگر بن جاؤ میں بھی بڑا پیسہ کما دوں گا بھئی وہ اس لیے کمارے کہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو پالش دیا میری آواز اچھی نہیں ہے میں نہیں کر سکتا میرے بازوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے میں فاس پولر نہیں بن سکتا تو لہٰذا اللہ نے آپ کے اندر جو ٹیلنٹ لکھا ہے اس کو پہچانے اس کو پہچانے کے بعد اس کو پالش کریں اور سکل میں کنورٹ کریں وہ آپ کو پیسہ دے گا باہر نہ دیکھیں سکوپ اپنے اندر دیکھیں بہت زبردست بات کی ہے خان صاحب میں کہ اپنے اندر کو تلاش کریں اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے خان صاحب اب بات کرتے ہیں ایسی ٹی کی اس میں کیا کیا کورسز آپ کروا رہے ہیں اور کیا زیادہ ڈیمانڈنگ کورس کیا ہے آپ کی اس فیلڈ میں مطلب زیادہ بچے کیا کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں اس وقت سب سے بڑا جو لوگوں کے لئے ایشو ہے وہ فائننشل ایشو ہے ایک طرف یا تو آپ وہ چلے جائیں وہ رٹے لگا کے ڈگریان لینا کی طرف چلے جائیں وہ ایف اے کریں وہ ریجویشن کریں چار سال لگائیں ماسٹرز لگائیں لاکھ روپیہ لگائیں آٹھ سال لگائیں اور اس کے بعد سی وی لیں اور مارکیٹ میں گمیں اور بیس زار کی نوکری نہ ملیں دوسری طرف جو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ میٹرک تک تو ٹھیک ہے یا میٹرک سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے بچے کو کوئی ایسا ہنر دیں کوئی ایسا سکل دیں جو اس کی انٹرسٹ کے مطابق ہو اور جس سے وہ گھر بیٹھ کے اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکے اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ بڑی فری لانسنگ بڑی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے بھئی وہ دس سال پہلے جب میں یہ بات کرتا تھا شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی آج گورنمنٹ بھی یہی لگی ہوئی ہے آج آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے شروع کر دیا کہ تعلیموں ہنر ساتھ ساتھ وہ اب ٹرینرز کو بلا رہے ہیں کہ بھئین کو ہنر سکھائیں آج آپ دیکھیں کہ ہر ادارے کے اندر کامیاب جوان پروگرام فلان فلان کے نام سے چیزیں شروع ہو گئی ہیں اب مذہبی ادارے یہ چیزیں کروا رہے ہیں تو جب ہم بات کرتے تھے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اب آ چکی ہے سمجھ کہ بھئی آج کے دور میں یہ چیزیں لازمی ہیں آپ کو کرنے ہی کرنے ہی آپ لمبے چوڑے رٹے ڈگنے اوپے نہیں جا سکتے تو میٹرک میں آپ بچہ جب آتا ہے تو اس کو سکل سکھائیں اور سکل وہ سکھائیں جس میں اس کی دلچسپی ہے نمبر دو اس کو فری لانسنگ سکھائیں کہ انٹرنیشنل ویب سائٹ کے اوپر اب وہ پروجیکٹ کام کیسے پکڑ سکتا ہے نمبر تری اس کی کمیونکیشن کے اوپر کام کریں کہ وہ لوگوں کو کلائنٹ کو ڈیل کر سکے یہ تین باتیں ہیں سکل سکھیں چاہے وہ ڈیزائننگ ہے گرافک ڈیزائننگ ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ہے ورڈ پریس ہے ویب ڈیولیمنٹ ہے کونٹنٹ رائٹنگ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے ایسی او ایسے کوئی بھی چھوٹا سکل لیں اس کے بعد فائیور اپ ورک ویرا کے اوپر اس کو فری لانسنگ سکھائیں اور اس کے بعد آپ اس کی کمیونکیشن بزنس سکلز ایتکس ویلیوز اس کے امپروف کریں یہ چند ماہ میں ہو سکتا ہے ہم تو ڈائی تین ماہ میں یہ کروا دیتے ہیں اور جو کرنے والے ہیں وہ کر لیتے ہیں جو نہیں کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس آ کے بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو پہلی بات ہے کہ یہ ڈائی تین ماہ میں آپ یہ چیزیں کروا سکتے ہیں اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اپنی ارننگ شروع کر دیں اب اسے کہیں کہ اپنے خرچے کے اوپر اب تم پی ایش ٹی کرو تین پی ایش ٹی کرو باہر جا کے کرو جو مرضی کرو اپنے خرچے کے اوپر پیرنٹس ہرگز اب ذمہ داری نہ لیں میٹرک کے بعد کسی بچے کے اخراجات اٹھانے کی اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان یہ ہوگا ایک تو مہنگائی میں اور یہ معاملات میں اور رٹوں کے اوپر آپ پیسے لگا رہے ہیں دوسرا یہ ہوگا پرابلم ان کو کہ وہ جو ٹائم ہوگا ان بچوں کے پاس اسی موبائل کا اسی انٹرنیٹ کا میس یوز کریں گے وہ یوٹیوب وہ چیٹنگ وہ ساری غلط کام موبائل گیمز میں لگیں گے اپنا بیڑا گر کریں گے آپ ان کا وہی ٹائم آپ پوزیٹیو چیز پہ لگا دیں اسی نیٹ کو اسی موبائل کو اسی لیپ ٹاپ کو یوز کر کے وہ اپنی ارنگ شروع کرتے گے آپ کے سر سے وہ بوجھ اتر جائے گا اور وہ گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے وہ پالش ہونا شروع ہو جائیں گے وہ مچور ہونا شروع ہو جائیں گے اور جب وہ ماسٹر لیول کی ایج پہ پانچیں گے تو ان کے اچھے بزنس ہوں گے ان کے نیچے ٹیم ہوگی اور وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں ہاں صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ویسٹرن کلچر اگر آپ اس کو ہم کہہ دیں کہ 18 سال کے بعد جو بچہ ہے وہ خود کفیل ہو اور ہم بہت یہ رجحان بھی دیکھ رہے ہیں آج کل کی معاشرے میں ہماری معاشرے میں خاص اور پاکستانی معاشرے میں کہ بچہ جو ہے وہ خود ان کرنا چاہتا ہے جب وہ بالک ہو جاتا ہے 18 سال کا ہو جاتا ہے ماں باپ سے پیسے مانگتا وقت راتا ہے یا اس طرح کچھ کرتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ویسٹرن کلچر جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ رہا ہے یہ اچھی بات ہے دیکھیں یہ ویسٹرن تو بات کی بات ہے آپ کو بتایا گیا کہ جب بچہ سات سال کا ہو تو اس کو نماز کو اور ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالنا شروع کرو اور دس سال کا ہو جائے تو اس کو سختی کے ساتھ اس چیزوں کے اوپر کرو تو یہ تو آپ کو مذہب نے سکھایا ہے کہ سات سال تک اس کو ٹرین کرو اور اس کے بعد ذمہ داریاں دینا شروع کر دو اور وہ صرف بچہ یا کوئی بھی دنیا کا بندہ سیکھے گا تو ذمہ داری سے سیکھے گا آپ اس کو ذمہ داری نہیں دیں گے تو وہ ساری زندگی نہیں سیکھے گا تو اس کو چھوٹی عمر میں چھوٹی چھوٹے سکلز جتنے کام گھر کے ہیں گارڈنگ کے ہیں دوسری چیزوں کے ہیں وہ آپ نیٹ کے اوپر اب سب چیزیں موجود ہیں سکلز سکھانا شروع کر دیں اور اس کو ذمہ داریاں دیں گھر میں ذمہ داری دیں گے بھئی آپ نے کپڑے اپنے کیسے فولڈ کرنے اس کو آپ نے کیسے اسٹری کرنا شوز کیسے پالش کرنے یہ چیزیں کیسے بواش کرنی ہیں کمرے کو کیسے صاف رکھنا ہے گارڈن کو یہ ساری چیزیں چھوٹی عمر میں آپ دیں گے تو وہ ذمہ دار بن جائے گا اس کی حیبٹ بن جائے گی تو جو لوگ دنیا میں کامیاب درین ہیں وہ یہی ہیں چھوٹی عمروں میں انہیں شروع کیا بچ پر انہیں چیزیں شروع کی وہ پچیس سال کی عمر میں جا کے نہیں شروع کی پچیس سال کی عمر کے بعد آپ نہیں کر سکتے آپ کو ارلی ایج میں یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گے سکل سیکھنی پڑیں گے فائیور پہ اپ ورک پہ کلائنٹس جو جسے کہتے ہیں گھیرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یا آرڈرز لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمت ہار جاتے ہیں کبھی آرڈر لانے میں دیر ہو جاتی ہے تو ہمت ہار جاتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے کامیابی اندر 85% جو رول ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا میسیج دوسرے کو پچھانا کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یہ ایبیلٹی ہو صلاحیت ہو کہ ایک بہترین میسیج دے سکیں اور دوسرے کو اپنی بات منوا سکیں یہ ایک آرٹ ہے یہ ایک سکل ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے سیلز خود نہیں ہوتی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کی پروڈکٹ بھی آپ لے آئیں آپ سے نہیں بکے گی اگر یہ فن نہیں ہے تو عام سی کمپنی کی پروڈکٹ اٹھائیں اگر آپ کے پاس یہ فن ہے تو آپ بیش دیں گے تو یہ کمیونیکیشن اس کو کہتے ہیں ایفیکٹیو کمیونیکیشن یہ سیکھنی پڑتی ہے ہمارے کورسز کے اندر مین چیز یہی ہے مین فوکس یہی ہے کہ کمیونیکیشن سیکھو کمیونیکیشن سیکھو یہ جو لڑائیاں جگڑے فتنے مسائل ہیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں کمیونیکیشن نہیں آتی اپنی بات منوانی نہیں آتی اور ہم جذبات میں آ جاتے ہیں وہ جذبات کے ذریعے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کو اگر آپ اچھی کمیونیکیشن سیکھا دیں تو یہ گلی محلے میں چوکوں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی ایساں طریقے سے عزت کے ساتھ مات منوانی آ جائے گی تو آپ اپنی کمیونیکیشن سیکھیں اور دوسری بات جو میں نے کیا ہے بزنس کرنا ہے تو وہ شاید ایم بی اے سے آپ کو نہیں ملے گا جو ایک شالمی کے اندر ایک انپڑ بابا بیٹھا ہوا ہے اور جو روزانہ 35 لاکھ کی سیل کرتا وہ آپ کو بزنس سکھائے گا چھ ماہ آپ فری میں اس کے پاس لگائیں ہم کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو اتنی سیلری چاہیے یونیورسٹیز میں آپ دس دس لاکھ ریپیال دے دیتے ہیں اور آپ صرف تھیری پڑھتے ہیں اور جہاں پریکٹیکل ہے وہاں آپ سیلرییاں ڈیمانڈ کرنا تو آپ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم لگائیں سکل سیکھیں وہ جس میں آپ کو دلچسپی ہو نمبر دو اس سے سیکھیں جو بندہ خود وہ کام کر اس میں پیسے کھما رہا ہے جو خود نہیں کر رہا صرف آپ کو ٹیچنگ کر رہا وہ آپ کو وہاں تک نہیں پچا پائے گا تو پریکٹیکل آپ کو کرنا پڑے گا اور سکل سیکھنا پڑے گا آپ کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں کلائنٹ نہیں ہنڈل ہو رہے رشتہ دار نہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں آپ سے بزنس نہیں ہو رہا آپ سے جوب نہیں ہو رہی آپ سے یہ منیج نہیں ہو رہا ان سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں کسی چیز کی کمی ہے یہ ہماری کمیوں کے نام ہیں تو آپ کو جو کہا گیا کہ ماں کی گھوٹ سے گھوٹ تک سیکھو تو کیا مطلب ہے کہ اپنی کمیوں دور کرو کسی نے آپ کو کامیاب نہیں بنانا آپ کو لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں لیکن کامیاب صرف آپ اپنی وجہ سے ہوں گے اگر آپ کرنے والوں میں صحت ہو